اسلام علیکم ناظرین، تنگ ٹینک میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہوئے میں ہوں سید آئیشہ ناز پرگام امیرسات آیازمی صاحب موجود ہیں سلمان گنی صاحب، پفیسر ڈاکٹر حسن اسکری اور خاور کھومن ناظرین بھارتی وزیراعظم نرندر مدی نے آج پرانی ڈلی کے رام لیلا گراؤن میں خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن کو مورد الزام ٹھہرایا ہے کہ اپوزیشن کی وجہ سے وہ پاکستان کے کرتوت دنیا کے سامنے نہیں لاسکے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی کتنی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بار بار کسی خطرے کی جانب اشارہ کر رہے ہیں بھارت کے معاملات کو لے کر اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایڈونچر ہو سکتا ہے کوئی سانحہ سٹیج کر کے اس کی ذمہ داری پاکستان پر ڈالی جا سکتی ہے لیکن آیا صاحب یہاں ہم ایسن اقبال صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ آپ اس پر چپ رہے ہیں آپ جو وہاں ہو رہا ہے اس پر پاکستان کی چھاپ نہ لگائیں یہ بھارت کا داخلی معاملہ ہے اسے کنٹرول کر لینے دیں پاکستان کے تحفظات کا اظہار بنتا ہے دیکھیں جو لائن آف کنٹرول ہے ہماری کشمیر میں وہ بڑی ہیولی میلٹرائزڈ ہے ہماری طرف سے بھی اور وہاں بھی دنیا کے جو ہیولی میلٹرائزڈ بورڈرز ہیں ان میں سے لائن آف کنٹرول ایک ہے وہ ہمارے بارے میں چکرنا ہے ہم ان کے بارے میں چکرنا ہے دوربین لگا کے نظریں جمعا کے ہم ایک دوسرے کے انٹینشنز بیلڈ اپ رینفورسمنٹس اگر کوئی اس طرف ہو رہی ہے وہاں ہو رہی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جو بار بار کا وارننگ دینا ہے اس کا مجھے سمجھ نہیں آتی دیکھیں ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے سیولینز ہمارے پاس ملٹری جو انفرمیشن نہیں ہے ایکچول وہاں پہ کیا کنڈیشنز ہیں وہ ہمیں نہیں پتا سوائے ایک جنرلائزڈ طریقے سے تو یہ جو ٹویٹ دے دینا کہ مو توڑ جواب دیں گے فلانا دیں گے یہ دیں گے یہ مجھے تھوڑا ایکسیسیب لگتا ہے ملٹریز جو ہیں کوئی بھی فوج ہو چائنیز ہو رشن ہو انڈین ہو پاکستانی ہو وہ جواب کے لیے ہوتی ہے وہ اگریشن روکنے کے لیے ہوتی ہے ہاں اگریشن وہاں سے آئے ہماری طرف سے ہو تو آم فورسز کی رسپونسیبیلٹی بنتی ہے پر یہ جو خامخا کی ریٹرک ہے کہ ہم ایسے کریں گے ہم ویسے کریں گے اس کی پتہ نہیں کوئی جواز بنتا ہے یا نہیں بنتا ایک چیز ہے کہ ہم انڈیا کی طرف سے سٹیٹمنٹس آتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا ریاکشن زیادہ کچھ ہو جاتا ہے جیسے ہم اپنا جو جواز بناتے ہیں اٹومک ایکسپلوجنز کا نائنٹین نائنٹی ایٹ میں کہ وہاں سے بیانات آ رہے تھے اب بیانات جو ہیں یہ بڑی پولیسی کے لیے سفیشن بنیاد یا گراؤنڈز نہیں بنتی تو ہمیں تھوڑا سا ٹھہراؤ پیدا کرنا چاہیے اپنے میں اور اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد ہونا چاہیے ہم کوئی ڈیفینسلس قوم نہیں ہیں ہماری آم فورسز کوئی فضول قسم کی نہیں ہیں بیٹل ہارڈنڈ ایک فوج ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیروریزم کو آرگنائز ٹیروریزم کو واحد ملٹری فورس ہے جس نے شکست دی ہے اس سے ہماری بیٹل تیاری جو ہے اور بیٹل ہارڈنڈ جو ایک ہماری کیپیبلیٹی ہے وہ بنی ہے تو میرا خیالہ تھوڑا اعتماد پیدا کرنا چاہیے اور آئے روز یہ ٹویٹ سے اجتناب کرنا چاہیے میری کامل سکن رائے شاید وہ دنیا کو وان کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ دونوں طرف افوات جو ہیں وہ آویر ہیں وہ چکنہ ہیں لیکن شاید دنیا کو وہ کسی خطرے سے آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں بہت پہلے پری ایمٹ کر رہے ہیں سچویشن کو لیکن سمان صاحب وہاں آرٹیکل جو ہندوستان میں چھپ رہے ہیں ہم وہاں پر طلبہ کا رسپونس بہت دیکھ رہے ہیں باقاعدہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مودی بھارت کو کشمیر بنانا چاہ رہے ہیں لیکن ایسا ہوگا نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مودی سرکار اگر اس میں ناکامی محسوس کرتی ہے تو وہ کیا کر سکتی ہے ایمپلیمنٹ کرنے میں دیکھیں عائشہ ابھی آپ نے جو سوال ایاز صاحب سے کیا تھا اور انہوں نے جو جواب دیا ہے کہ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ دودھ کا جلا چھاچ کو بھی پھونٹ پھونٹ کے پیتا ہے بات یہ کہ ان کی ہسٹری یہ ہے کہ پینسٹ میں انہوں نے کیا کیا سیونٹی ون میں اور ابھی یہ فروری جو ہے بالا کوٹ کے مقام پر جو انہوں نے شب خون مارنے کی کوشش کی تو ہمیں ایک قوم کو بھی دیکھیں مسلح فواج تو الٹ ہیں پیشہ ورانہ اہلیت اور صلاحیت ان میں ہے اور ایک قوم کو بھی اس صورتحال کے حوالے سے یکسو کرنا اور اتحاد اور یکجہتی قائم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے موت روڑ جواب کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیں وہ ہم سے کئی گناہ بڑا دشمن ہے اس کے عزائم ہمارے حوالے سے ڈھکے چھپے نہیں اور خود اندوستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی وہ سیاسی لحاظ سے کسی بھی پرابیم میں پھنسے ہیں تو انہوں نے پاکستان پر الزام تراشی کر کے اس سے نکلنے کی کوشش کی ہے اب وہ ایک بکلاہٹ اور جنجلاہٹ کا شکار ہے یہ جو شہریت کا بل ہے آپ نے کہا کہ طلبہ اور طالبات وہاں پر نکلیں لیکن یہ کام طلبہ اور طالبات نے شروع کیا تھا اب یہ وہاں کی تیرہ ریاستوں میں یہ آگ پھیل چکی ہے وہ جنجلاہٹ کا شکار ہے اور جب کوئی جنجلاہٹ کا شکار ہوتا ہے بکلاہٹ اس پہ تاری ہوتا ہے تو بے فکوفی وہ کر سکتا ہے دیکھیں میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو انہوں نے شروع کیا ہے یہ اس سال فروری سے شروع ہوا تھا اور آئندہ فروری تک جاری رہے گا لیکن دیکھیں اندوستان کے حوالے سے پاکستان پاکستانی قوم کے اندر ایک یکجیتی ہے ایک یکسوی ہے چونکہ قوم کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے ہماری سیاسی قوتیں جو ہوتی ہیں ہماری حکومتوں کے سٹانس یہ ہوتی ہیں کہ ہمیں ان سے مذاکرات کرنے ہیں ہمیں ان سے مل کے چلنا ہے قوم کو پتا ہے کہ یہ بڑا دشمن ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حوصلے کی بات یہ ہے کہ ہم تو اس وقت گرم کمرے میں بیٹھے گرم چاہے پی رہے ہیں میرا وہ جوان جو اس وقت کنٹرول لائن میں کھڑا ہے سردی سے ٹھٹرتا ہوا لیکن ان کے جذبات اور حساسات وہ شوق شہادت کا جذبہ لے کے کھڑا ہے اور وہ ہماری جان بھی ہے اور ہماری مان بھی ہے اور ہمیں اس پر پورا اعتماد بھی ہے دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ہم فوج کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو آخری جوان جو سیاہ چین پہ کھڑا ہے آخری جوان جو کنٹرول لائن پہ کھڑا ہے وہ ہماری عزت ہے وہ ہمارا مان ہے اس لیے کہ وہ پاک سر زمین پہ مر مٹنے کا جذبہ لے کے کھڑا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرائیم میسٹر صاحب نے یہ بات کی ہے تو ہندوستان کی تاریخ صاحب نے رکھتے ہوئے کی ہے ہندوستان نے شب خون مارنے کا عادی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے لہٰذا پرائیم میسٹر صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ پاکستان کے اندر جو صورتحال تاری ہے یہ جو ہمارے اداروں کے درمیان تاری ہے ہمارے پلیٹیکل قفتوں کے درمیان تاری ہے اس طرح کی انگامی اور غیر معمولی صورتحال کے اندر پاکستان میں اتحاد اور یکجیتی قائم کرنی چاہیے اور بنیادی ذمہ داری اس میں پرائیم میسٹر صاحب کی ہے بلاول صاحب کو ضرور بلائیں پاکستان میں بھی اپوزیشن کا وہی مال ہے جو انڈیا میں ہے وہاں پر بھی آپ دیکھیں نا سلمان صاحب کون سی صورتحال مختلف ہے مودی سرکار تو اپنے تہیرے سارے اقدامات کری ہیں میں نے اسی لئے کہا نا کہ اس نے وہاں پر اپوزیشن کو کہا کہ میں پاکستان کو گندہ کرنا چاہیے پاکستان اس طرح گندہ نہیں ہوگا بات ہے انسانی کی بطرین خلاف ورزیوں کے حوالے سے ہندوستان کا مقروع چیرہ دنیا کے سامنے ترین خلاف ورزیاں ہم دیکھ رہے ہیں مسلسلہ سام میں بھی دیکھی کشمیر میں بھی دیکھی ہیں بھارت میں ہو رہی ہیں تو پروفیسر صاحب یو این او میں اس پر بات ہو سکتی ہے اس ایکٹ کو لے کر دباؤ بھارت پر بین الاقوامی سطح پر کوئی ڈالا جا سکتا ہے کون کرے گا ایسا دیکھیں بین الاقوامی سطح پر یہ ایشو ریز ہوا ہے وقتا فوقتا اس میں سیکرٹری جنرل کے آفس کی طرح سے بھی کنسرن ایکسپریس ہوا ہے اور ہیومن رائٹ آگنائزیشن امریکہ ایک کمیشن نے اس نے بھی بات کی اور امریکن گورنمنٹ نے بھی کہا ہے اور ویسٹرن گورنمنٹ نے ایشو کو جو ہے وہ وقتا فوقتا اس پہ ریز کیا ہے لیکن وہ یہ نہ آپ امید کریں کہ فوری طور پہ کہ سیکیورٹی کونسل کوئی ریزولوشن پاس کر کے مضمت کر سکتی ہے اس کا امکان ہمیں فیلحال نظر نہیں آتا اور امریکہ کنسرن شو کرے گا امریکہ جو ہے ٹریول وارننگز اس نے اپنے شہریوں کو ایشو کی ہیں کہ فلاں فلاں ریاستوں میں ہندوستان کے نہ جائیں لیکن اس سے آگے بڑھ کر ایک سسٹینٹ طریقے سے جو ہے یہ کام نہیں ہوگا جو پاکستان چاہتا ہے دیکھیں ایک دو دو تین چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے اس پر ضروری ہے ایک تو یہ کہ ہندوستان کے اندر اس وقت صورتحال کافی خراب ہے اور گورنمنٹ اور اپوزیشن میں اسی طرح کی جنگیں چل رہی ہیں جس طرح ہمارے ہاں جو ہے جھگڑے گورنمنٹ اور اپوزیشن کے چلتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر ایک ڈائمنشن یہ ہوتی ہے کہ انڈیا پاکستان کی ٹینشن کو ہائی کیا جاتا ہے اس سے ہائی کرنے سے جو بھی گورنمنٹ ہے انڈیا کی گورنمنٹ ہو بازہ پاکستان بھی کرتا ہے انڈیا کی گورنمنٹ جو ہے وہ پھر اپنی صورتحال کو بہتر کرنے کوشش کرتی ہے دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی ایک اور پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ بینل اقوامی سطح پر پاکستان پہ ہندوستان نے ایک تسلسل سے الزام لگایا ہے کہ پاکستان ٹیررزم کو پر موڈ کرتا ہے ٹیررز گروپ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو کشمیر میں یہ کرتے ہیں جو افغانستان کے اندر کرتے ہیں تو یہ جو الزام ہے پاکستان پہ لگانا بہت آسان ہے اور ہندوستان یہی کام کرتا ہے کہ پاکستان سے ہم ڈائلوگ کیا کریں وہاں تو ٹیررزم ہو رہا ہے اور جو یہ انڈیا کا جو پروپیگنڈا ہے پاکستان کے خلاف یہ جو ہے امریکہ اس کو ببائی کرتا ہے جب امریکہ قضورت ہوتی ہے اسی طرح افغانستان اس پروپیگنڈے کو جو ہے وہ استعمال کر لی ایف ای ٹی ایف کیا ہے ایف ای ٹی ایف ایک پریشر پاکستان کو پریشر میں رکھنے کا ایک طریقہ ہے آپ کو پھر سوال سپورت کر دیئے آپ ان کے جواب دیں گے اس کے بعد پھر آپ کو سوال سپورت کر دیئے جائے گا یعنی آپ کہہ رہے ہیں وزیراعظم ٹھیک کر رہے ہیں اگر وہ بار بار باور کرا رہے ہیں دنیا کو انڈیا بار بار باور کرا رہا ہے کہ پاکستان ٹیررزت ہے آپ وزیراعظم یہ کہہ رہے ہیں انڈیا کچھ ایسا کر سکتا تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں نہیں دیکھیں یہ میں نہیں آپ سے کہہ رہا کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے یہ لیونگ سائیڈ انڈیا کیا کر رہا ہے پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ اپنی ایمیج اور ریپوٹیشن کو بہتر کرنے کے لیے جو بھی سفارتی اقدامات ضروری ہیں وہ سفارتی اقدامات کرنے چاہیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ باور کرانا چاہیے کہ وہ جو لائن ہے جب تک وہ لائن یعنی پریشر ڈالنے کی لائن جب تک ویسٹرن کنٹریز کروس نہیں کریں گے انڈیا اپنے رویے میں چاہے وہ کشمیر ہے چاہے وہ اس کے اندر ہے وہ تبدیلی نہیں کرے گا ٹھیک ہے خوارت جو انڈیا نگریشن ہے اس وقت اگینس پاکستان اس کو لے کے پاکستان کی سٹرٹیجی کیا ہونی چاہیے دیکھیں یہ میڈیا کا دور ہے اور میڈیا پہ ہی جنگیں میرے خیال لڑی جا بھی رہی ہیں اور فیچر کے اندر لڑی بھی جائیں گی اب سوال ہمارا بنیادی یہ ہے کہ عمران خان کو اپنا جو سوشل میڈیا اور خاص طور پر ٹوٹر استعمال کرنا چاہیے یعنی کرنا چاہیے جس طرف یاد صاحب نے اشارہ کیا میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنیا پوری دنیا کے بڑے میڈیا کے اندر یہ سٹوری بھی کہے گئے کہ عمران خان اس وقت سکس دی موسٹ پاپولر جو انفرینشل لیڈر آن ٹوٹر ہے سب سے پہلے ٹرمپ ہے اس کے بعد موڈی ہے اس کے بعد پاپ فرانسس ہیں پھر پریزیڈن اردوگان ہے پھر انڈونیشن کے جو پریزیڈنٹ جوکو ہے اس کے بعد پرائمیسٹر عمران خان کا نام آتا ہے ٹین ملین پراس ایک کروڑ سے زیادہ ان کے ٹوٹر کے اوپر فالورز ہیں آج کل دنیا کا کوئی بڑا لیڈر یا کوئی بڑا ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے پینٹاگون سے لے کے آپ چلے جائیں میڈلیسٹ میں چلے جائیں بڑے بڑے جو تنگ ٹینک کے سینٹرز ہیں ہر جگہ ان کے اوفیشل ٹوٹر ہینڈلز ہیں اور ان کو ٹوٹر ہینڈلز کو فالو کیا جاتا ہے پرسیپشن جب آپ بیلڈ کرنے پہ آتے ہیں تو دنیا کے اوپر آپ نے اپنا جو نظریہ جو آپ کے ملک کی کسی بیشو کے اوپر سٹینس ہے اس کو میرے خیال میں اگر سامنے آپ پیش کرنا ہے تو سوشل میڈیا سے زیادہ میرے خیال میں آج کل کوئی میڈیا ہو نہیں سکتا اگر آپ انڈیا کے اندر آج کل جو وہاں پہ پرسٹ ہو رہے ہیں دیکھیں پلے کارڈز لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں بچوں نے ان کے پرائم منسٹر اور ان کے جو انٹیر منسٹر ہے مسٹر شاہ ان کے جو وہاں پہ تصاویر بنی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر ہٹلر کا نشان ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کو بار بار ہیمر پرائم منسٹر عمران خان نے کیا ہے کہ یہ جو لوگ اس وقت وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی آڈیالوجی کیا ہے یہ انڈیا کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس خطے کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور ظاہر بات ہے ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں بحیثیت پاکستانی ہم نے دیکھا بالا کورٹ کا انسیڈنٹ ہوا اس کے پیچھے جو بھی محرکات تھے ابھی بھی جو ڈیفرنٹ بیانات آ رہے ہیں انڈیا کی طرف سے ان کو سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال میں یہ ضروری ہے کہ دنیا کو بھی باور کروانا اور ساتھ ساتھ میں باقی جتنے بھی کنسن سٹیک ہولڈرز ہیں آپ نے کہا شاید والی بات نہیں بالا کورٹ کا جب واقعہ ہوا تھا اسلامباد میں ہم نے اس کو کور بھی کیا کہ جب ایک موقع ایسا آیا انڈینز نے کوئی پلان کیا کہ جی وہ ہمیں کوئی میزلز ایٹ کریں گے اس کے بعد ہم نے بھی ان کے ٹارگٹس کو ہے ان کے اوپر ایمن کیا ساتھ ہی ساتھ پھر جو انٹرنیشنل بڑی طاقتیں ہیں ان کو انٹروین کرنا پڑا ظاہر بات ہے دو بڑے ملک ہیں ملٹری کے حوالے سے نیوکلی آرمڈ ہیں تو اگر ہم کسی شرارت میں یا لڑائی جگڑے میں جاتے ہیں تو اس کا حمیازہ نہ صرف اس خطے کو پوری دنیا کو بگتنا پڑے گا میری رائے میں عمران خان کا ٹویٹس کرنا اور بار بار اس حوالے سے دنیا کو باور کروانا جو دنیا کے پڑے لکھے جو لوگ ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو ان کو ٹارگٹ کرنا ضروری ہے اور اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں جس رہمین ابی کا انڈیا کے اندر بھی جو ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہے وہاں پہ اس کا اثر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے خود کے لوگ اب کوئسن کر رہے ہیں کہ یہ کون سا فلسفہ ہے کون سا نظریہ ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی جو بی جے بی حکومت ہے انہوں نے یہ والا نئی امنمنٹ جو شہریت کے حوالے سے لے کے آئے ہیں اور کرنا کیا چاہ رہے ہیں اب کافی زیادہ وہاں پہ لوگ بول رہے ہیں ٹھیک ہے خاور لیکن وہ فیفت ہے رینکنگ میں ٹویٹر پر جن کو فالو کیا جاتا ہے وہ ایر تھے جولائے میں ٹوپلو میسی کے مطابق اب وہ فیفت نمبر پہ آ چکے ہیں لیکن نیا صاحب ٹھیک ہے یہ بیانی ہے کہ نیرٹیو کی ایک جنگ ہے جو میڈیا پر بھی لڑی جاتی ہے خاور کے مطابق لیکن اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں کہ وہ اس سچوئشن میں جو بھارت میں پریویل کر رہی ہے اس کو لے کے کیا کر سکتا ہے بھارت کا اندرونی خلفشار ہے اور وہ ہے جو بی جے پی وہاں پہ پولیسیز امپوز کرنا چاہتا ہے کشمیر میں کی ہے اور یہاں پہ انہوں نے بھارت میں کر دیا اب وہاں پہ تھوڑی سی انڈسٹینڈنگ ہو رہی ہے کہ یہ کوئی زیادہ ہی کر گئے تھوڑا بلنڈر کر گئے ہمارے لیے تو یہ ایک ہسٹورک آپیچونٹی ہونی چاہیے یہ جو تنگ نظری کا لیبل وہ تو پاکستان پہ لگتا تھا کہ وہ سیکلر ملک ہے وہ ٹولرنٹ ملک ہے وہ لبرل ملک ہے اور انہوں نے پاکستان جو ہے تنگ نظری کا شکار ہے یہ جو ہے ایکسٹریمسٹ کا لیبل ہم پہ لگتا تھا یہ تو ہمارے لیے موقع ہونا چاہیے اگر وہ اس طرف جا رہے ہیں اور دنیا میں میں آج صبح وہ کل کی اخبار میں پڑھ رہا تھا نیو جارک ٹائمز میں سارا ایڈیٹوریل جو ہے نرندر موڈی کی پالیسیز کے بارے میں ہے کہ انٹرنلی وہ کیا کر رہے ہیں ہمیں جو ہے کچھ سبق حاصل کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو ری ڈیفائن کرنا چاہیے کچھ جو اپنے ہمارے ذہن میں ہمارے ذہن میں جو چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو نکالنا چاہیے اور ہمیں ایک یہ موقع مل رہا ہے بشکریہ نرندر موڈی کہ ہم اپنے آپ کو ایک روشن خیال معاشرے کی طرف ہم قدم اٹھائیں اور وہ جو چیزیں اب انڈیا پہ لگ رہی ہیں ان کی سرکاری جماعت کے حوالے سے پورے انڈیا کے حوالے سے نہیں کیونکہ وہاں پہ جو اعتجاج کر رہے ہیں مسلمان بھی کر رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ ہندو بھی کھڑے ہیں جو لبرل اور انلائٹنڈ انڈین اپینین ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کڑا ہے ان کی آواز مسلمانوں سے بھی اوپر ہے وہاں تو یہ علمیہ بھی ہے کہ کئی جو مسلم جو سیکشنز اپینین ہیں انہوں نے ایسے قانون کو کنڈیم نہیں کر رہے دیوبان نے کنڈیم نہیں کیا جو شاہی امام ہے جامعہ مسجد کے دلی میں انہوں نے واضح کوئی نہیں لیا یہ لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں واضح سٹینڈ لیتے دیوبان نے کیوں نہیں لیا یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے ہمارے جو اہل فکر ہیں تو ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اس سے ہٹ کے کریں نرندر موڈی نے کم از کم ایک میربانی تو ہم پہ کر دی ہے کہ سیکلورزم کا لفظ جو ہے اس نے ہمیں تھوڑا باور کرا دیا ہے کہ اتنا برانی ہے آج ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں انڈین سیکلورزم کو کہ ان کا اسالٹ کس چیز پہ ہے ان کا حملہ کس چیز پہ ہے وہ جو انڈیا کا سیکلور ایک قانون صرف قانون نہیں ایک جو پولٹی سناخت ہے ان کی بنیاد ہے جو محارت کی نرندر موڈی اس کو وہ ہٹا رہے ہیں اس پہ جو تشویش ہے کہ یہ ایک بگٹڈ ایک وہ جو ہے تنگ نظر معاشرے کی طرف جا رہا ہے آج پہلی دفعہ پاکستان میں نرندر موڈی کی وجہ سے سیکلورزم کو دوسری نظروں سے بھی یہاں پہ دیکھنا شروع ہو گیا یہ بہت بڑی چیز بہت بڑی چیز ہے لیکن سمان صاحب صرف پاکستان کی تو نہیں پورے دنیا کو اس پر تشویش ہونی چاہیے خصوصاً خطے کو بھی امن کو کیا خطرات ہو سکتے ہیں بھارت کے ادھر جو یہ نئی لہر پیدا ہوئی اس سے دیکھیں آشا میری شروع سے رائے یہ ہے کہ جو ملکوں کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ انتہا پسند نہیں ہوتی گروپس ہوتی ہیں جماعتیں ہوتی ہیں جب کوئی شخص لیڈر بن جاتا ہے تو پھر ایک تو ہوتا ہے سیاست آنے کو تھا لیڈر لیڈر ایک ہوتا ہے اور اس کے طرز عمل سے ایسی کوئی چیز نہیں آتی جس کی وجہ سے عدمی سہکام تاری ہو انتشار تاری ہو کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ تو شائننگ انڈیا کے نام سے آئے تھے تو وہ انڈیا کے اندر اپنی ہی اقلیتوں پہ زندگی اجیرن کر رہے ہیں اور جو بات ابھی انسانی حقوق کے حوالے سے ہو رہی تھی میرے خیال جتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں کشمیر کے اندر ہو رہی ہیں یہ پیلٹس گنز کا استعمال اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ وہاں کی نوجوان نسل کو اندھا کیا جا رہا ہے اور کل میں نے کچھ مایوسی کا اظہار کر دیا کشمیر کے حوالے سے مجھے آج خوشی ہوئی کہ ریلی نکالی ہے اعزاد کشمیر کے پریزیڈ سردار مصبوط خان صاحب سراجالاک صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریلی جو ہے یہ صرف ان سے یکجہتی کی علامت ہی نہیں ہے یہ قوم کے اندر جان کا بھی ثبوت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہے جو ایاز صاحب یہ تجویز کی حد تک درست ہے کہ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے لیکن موتی صاحب کا ایک اور بڑا کریڈٹ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی وہ جو ہندوستان کے ملنے کے لیے مذاکرات کے لیے تعلقات کے لیے ایک بخار چڑھا تھا وہ اتر گیا ہے وہ جو روشن خیال ہر چوتھے ماہ کے بعد جایا کرتے تھے وفود کی شکل میں ہندوستان اپنے شوق پورے کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں ختم ہوئی ہیں موتی صاحب کے آنے کے بعد اس لیے کہ موتی صاحب نے اصل چہرہ جو ہے انتہا پسند چہرہ جو ہے وہ دنیا کو دکھایا اور میں سمجھتا ہوں ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت صرف ایلو سی تک ہے ہندوستان کے اندر تو موتی صاحب بھی کافی ہیں کیا ہندوستان اقتصادی حوالے سے آگے کی طرف جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر کوئی چیز کرنے کی ضرورت ہے تو پاکستان کے اندر استحقام آنا چاہیے سیاسی استحقام آئے گا اقتصادی استحقام آئے گا اور دنیا کو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کو نہیں پتا دنیا کو بہت اچھی طرح پتا ہے چونکہ ان کی وہ منڈی ہے وہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں اپنے معاشی مفادات ان کی خارجہ پولیسی بھی ہماری طرح نہیں ہوتی کہ جہاں سے مال ملے گا ہمیں ادھر کو جانا ہے وہ اپنی خارجہ پولیسی بھی اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے مفادات وہاں پر جگینی بنیں گے یا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے پاکستان کو درونی طور پر مصاقم اور مضبوط کرنا چاہیے اور ہندوستان سے الارٹ ضرور رہنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن پروفیسر صاحب یہ دنیا بھی اسے ہندوستان کے داخلی معاملے کے طور پر دیکھ رہی ہوگی مہاتر محمد کا جیسے اس پر کمنٹ آیا تو مضمت کی گئی بھارت کی جانب سے دیکھیں ہندوستان کی تو آرگومنٹ یہی ہے کہ یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے اور دوسرے ممالک کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ اس ملک کے ان مفادات سے منسلک ہوتا ہے جو ہندوستان کے ساتھ اس ملک کے مفادات ہیں دیکھیں دو تین باتیں ایک دو بات ذہن میں رکھیں ایک تو یہ ہے کہ انڈیا میں ماضی میں بھی انڈیا کا کانسٹیٹوشن سیکولر تھا انڈیا کا معاشرہ کبھی سیکولر نہیں رہا ہے فرق صرف مودی صاحب کے آنے سے یہ پڑا ہے کہ اب وہاں پہلی دفعہ ان کی حکومت ہندوستان کی جو حکومت مودی صاحب کی جو حکومت ہے وہ ریلیجس آرثوڈاکسی اور ریلیجس ہندو ریلیجس فنڈیمنٹلزم کو ایک سرکاری شناک بنا کے آگے کی طرف بڑھا رہی ہے ورنہ یہ جذبات عام سطح پر تو پہلے سے موجود تھے لیکن ریاست نے یا سٹیٹ نے ایک فاصلہ رکھا تھا اب وہ فاصلہ ختم ہو گیا جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے پاکستان کو اپنی جو پولیسی بنانی ہے وہ اس بات پہ نہ بنائے کہ ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے یا ہندوستان کیا کر رہا ہے ہندوستان کیا چاہتا ہے ہندوستان پاکستان کے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں لائن آف کنٹرول کے جگڑے اپنی جگہ موجود رہیں گے اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ سیکیورٹی فورسز کا کردار بڑا واضح ہے پاکستان کو جو انٹرنیشنل لیول پہ چیزیں اٹھانی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستان کے متعلق جو اب بھی ایک سسٹینڈ پروپیگنڈا ویسٹن کنٹریز میں ہمیں ٹیررزم کے حوالے سے نظر آتا ہے وہ اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے ان کنسرنز کو ایڈریس کرنا ضروری ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے بارے میں کہے جاتے ہیں اور ان باتوں کو اگر آپ ایڈریس کریں گے یا آپ ان باتوں کو ایڈریس کیجئے جو ہندوستان آپ کے خلاف جو ہے واشنگٹن کے تنگ ٹینکز میں جائیے انگلینڈ میں جائیے لنڈن میں جائیے لنڈن کے تنگ ٹینکز میں جائیے لنڈن کے میڈیا کے اندر جائیے ابھی نیو یارک ٹائم کی بات ہوئی ہے نیو یارک ٹائم ہے نیو یورکر ہے ان کے وہ کورسپونڈنٹ جو پاکستان انڈیا اسی ریجن کو ڈیل کرتے ہیں ان کی رائٹنگز کو پڑھئے جو ہندوستان کے موجودہ پولیسی کی کنڈیم کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی سوچ پاکستان کے بارے میں مصبت نہیں ہے ہمیں اپنی بارے میں جو انٹرنیشنل سوچ ہے اس کو مصبت بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے جو ہندوستان کر رہا ہے ہندوستان کو کرنے دیں اور ہندوستان کی جو اٹروسٹیز کشمیر میں ہیں اس کو آپ اس حد تک ہائلائٹ کریں کہ بین القوامی کمینٹی اس ظلم و تشدد کے خلاف ہیومن رائٹس کے آواز بلند کریں لیکن یہ بھی ادھڑاللہ صرف بھارت ہی کر سکتا ہے جھوٹ پہ جھوٹ اس طرح سے بولا جا رہا ہے الٹے بانس بریلی کو خاور آج انہوں نے اپنی سفیچ میں کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اس کو ہم ہائلائٹ کرنا چاہتے تھے دنیا پہ لیکن اپوزیشن نے ایسا ہونے نہیں دیا پچیس کروڑے مسلمان وہاں انڈیا میں جن کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں اب ایاس صاحب کہہ رہے ہیں دیگر کمینٹیز بھی آ کے ان کے ساتھ ہم قدم ہو رہی ہیں لیکن مظاہروں کی بڑی تعداد دنیا بھر میں دیکھی جا رہی ہے اس کے باوجود ہم اس ریاکشن کو لے کے ہم کشمیر کو لے کے ایشو کو پوری دنیا میں گئے ہم نے سب سے بات کی ہم اس معاملے کو لے کر جا سکتا ہے پلیٹ فارمز پہ دیکھیں ایک جو ایاس صاحب نے کہا کہ انڈین پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا اور اس ساتھ تک تو یہ مودی سرکار کا ایک جسٹیفائیڈ کومنٹ ہے کہ ان کی جو پارلیمان ہے پارلیمان جو لور ہاؤس بھی اپر ہاؤس ہے انہوں نے اس قانون کو پاس کیا ہے جو ریکوارڈ مجوروٹی چاہیے اس کے بعد پریزیڈنٹ نے اس کو سائن کر دیا لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے جو سیکلر نیچر آف دی انڈین کانسٹیوشن اس پہ کیا آ رہا ہے اپر لوگوں کا اس کے اوپر رد عمل آ رہا ہے اور چونکہ ایک خاص نظریہ والی پلیٹیکل پارٹی وہاں پہ حکومت کر رہی ہے اور اب دنیا کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ بات جو آر ایس ایس کا نظریہ اور جس کے حوالے سے ہم اکثر مزاک بھی اڑایا کرتے تھے کہ عمران خان نے ایک تقریر یاد کر لی اب تھوڑا سا اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ وہ جو بار بار ایک چیز کو بیان کیا گیا اب انڈیا کے اندر اس بات کے پلیٹیکارٹ بن رہے ہیں اب دنیا کو پتا چل رہا ہے کہ آر ایس ایس ہے کیا بی جے پی کا نظریہ ہے کیا بی جے پی انڈیا کے اندر کرنا کیا چاہ رہی ہے ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کانسٹیوشن سیکلر ہے اور دوسری سائٹ پہ آپ نے ایک قانون پاس کیا اس کی بنیاد آپ نے ہی مذہب کے اوپر رکھی کہ سوائے مسلمانوں کے باقی اور بھی کوئی جو ریلیچس منورٹی ہے باقی کوئی بھی پاکستان بنگلہ دیش اور وہاں سے وہ ہمارے ملک میں آکے شریعت حاصل لے سکتے ہیں یہ چیز انڈیا کے سامنے ہو رہی ہے ہم نے جو پچھلے دنوں میں ایک ماسٹر سٹو کھیلا میرے خیال میں اس پر کچھ لوگوں کا اتراز تھے میرا سلمان گنی صاحب کا وہ میں استعار لیتا ہوں میرا شروع دن سے یہ خیال ہے کہ ہم نے جو کرتار پور کا چھکا ہمارا ہے دیکھیں ہر روز وہاں پہ سکھ کیمیونٹی کے لوگ آ رہے ہیں وہ آتے ہیں ہم ان کو ہوسٹ کرتے ہیں وہ اس کے بعد پھر انڈیا کے اندر جاتے ہیں پوری دنیا سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ ہمارے خاموش جو ہیں امباسیڈرز بنے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو جا کے پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر محول کیا ہے پاکستان کے لوگ ہیں کس طرح پاکستان کے لوگ کس طرح لوگوں کو ہوسٹ کرتے ہیں اب میرے خیال میں جو نئی پالیسی بھی ہے جو سپیشلی منورٹیز ریلیجس ٹوریزم کے حوالے سے بھدوزم ہے جو بھدوزم کے حوالے سے کافی زیادہ سائٹس ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں تو میرے خیال میں ہمیں اس چیز کو تسلسل کے ساتھ لے کے آگے چلنا چاہیے اور باقی ساتھ ساتھ ہمیں جو بھی انڈین حکومت کے اطراع اس متنازع قانون کو لے کر بھارت میں بنیادیں ہل چکی ہیں بھارت اپنی بنیاد کو کھو رہا ہے آپوزیشن پارٹیز ایسی ہیں جو کہ اس کو پروٹسٹ کر رہی ہیں اس پر اور دوسری جانے پانچ ریاستوں کے وزرائلہ نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ اس قانون کو اپنے ہاں نافذ نہیں ہونے دیں گے بھرپور ریزسٹنس بھارت میں ہو رہی ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ذرا پاکستان کی پولٹیکس کی بات کریں گے دیوار سے لگی اپوزیشن اور مسلم لیگ نون ملکم بیک تو دو شو مسلم لیگ نون کے خصوصاً بات کریں گے کیونکہ اس کی سیاست ایسی ہے جو ابحام کا شکار ہے مریم نواز کی جانب سے دوسری درخواست جمع کرا دی گئی ہے کہ انہیں بیرون ملک جانے دیا جائے ای سی ایل سے ان کا نام نکالا جائے دوسری طرف ہم خازخیلہ اصوات میں آج دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ورکس کنونشن کا انعقاد کیا گیا جسے احسن اقبال صاحب نے خطاب کیا اور عمران خان صاحب کو وزیراعظم پاکستان کو بھیکاری قرار دیا خیر یہ باتیں تو اپنے جگہ پر ہیں بہت اہم فیصلے ملکی سیاست میں ہو رہے ہیں ان پر مسلم لیگ نون کا ردعمل ہم اس طرح سے نہیں دیکھ رہے پرویز مشرف صاحب کی سزا پر جو موقف سامنا ہے مسلم لیگ نون کا وہ یہ کہ نماز شریف صاحب نے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے آیا صاحب پرویز رشید صاحب کا ایک انٹرویو آیا اس میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ بہت احتیاط سے مسلم لیگ نون بہت احتیاط سے سیاست میں کام لے رہی ہے تو اس کے جواب میں ہستے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ احتیاط کی جاری ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون کی سیاست کے کل کو اور آج کو مسائل کیا ہیں دنیا کے کن مسائل میں پاکستان پھسا ہوا ہے لیکن ہمارا عشق مسلم لیگ نون ختم نہیں ہو رہا ہمارے ہاں یہاں پہ مسلم لیگ نون پہ کئی ریزیڈنٹ ایکسپرٹس ہیں وہ میرے خیال وہ مجھ سے زیادہ بات کر لیں گے جب ان کی باری آئے گی مجھے صرف اب اجازت دیں کہ میں دو چیزوں پہ بات کر سکوں ایک وہ یہاں پہ کہا گیا کہ یہ جو بخار تھا کہ جی وہاں سے میل ملاقات ہندوستان کی یہ جو وہاں پہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں کیا ان کے ساتھ ملنا جلنا اتنا بڑا گناہ اور اتنی بات وہاں خراب ہے ہماری ایک مجبوری ہے وہاں پہ بیس کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں ان کی جو سیچویشن ہے کس حالت میں بہتر ہو سکتی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں ایک اچھیدگی ہو جنگ کی باتیں ہوں نیوکلئر جنگ کی باتیں ہوں یا تھوڑے سے حالات ٹھیک ہوں کشمیری جو ہیں وہاں پہ جو میسور ہیں اب اور جن کی حالت ہم روز یہاں پہ بیان کرتے ہیں اور ماتم پھر ہم کرنے لگ پڑتے ہیں ان کی حالت کیسے بہتر ہو سکتی ہے کشیدگی میں یا بہتری میں ہمارے تلقات میں تو یہ جو میل ملاپ ہے جو اچھے الیمنٹس ہیں ان سے کر کے اسی سے کچھ ہمارے دو ملکوں میں ہو سکتے ہیں دشمنی سے ہمیں ملا کیا ہے دشمنی سے ہمیں ملے گا کیا دوسری بات اس پروگرام میں کوئی پجتر بھی پجتر بھی بار یہ کہا گیا ہے کہ حکومتیں انتہا پسند نہیں ہوتی وہ حکومتیں نہیں انتہا پسند ہوتی تو اور کون ہوتی ہیں بی جے پی جو ہے حکومت ہے یا نہیں نرندر موڈی حکومت ہے یا نہیں ہٹلر مسولینی باقی جو انتہا پسندی ہے یہ لیڈروں سے آتے ہیں جنگیں حکومتیں چھیڑتی ہیں عوام آکے ایک دن فیصلہ نہیں کرتے کہ ہم نے ہندوستان پہ حملہ کرنا ہے یا ہندوستان نے حملہ پاکستان پہ کرنا ہے لہٰذا اس سوچ سے نکلیں پاکستان میں تو اس طرز کی حکومت آپ نے آج تک نہیں دیکھی نا بی جے پی ترز کی آپ اس لیول کے یہ تو دات دے نا پاکستان کو کون سی بات بات سنے پاکستانی کون بات کر رہا ہے میں تو ایک جنرل سٹیٹمنٹ بات کر رہا ہوں کہ حکومتیں انتہا پسند نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہاں لیکن آپ دات تو دے نا پاکستان کو انتہا پسندی عوام سے نہیں ہے جی اس بات کی دات تو دے نا کہ پاکستان مختلف ہے بھارت سے نہیں یہ آپ وہ جو ہے اس میں آپ بیعث میں نہ پڑھیں یہ جو آپ سٹیٹمنٹ کے حساب لینا چاہتے ہیں اگر ہم اپنی تاریخ بھی کریں تو بہت سارے ہیں لیکن وہ اس وقت موضوع نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے آپ کولمز میں لکھ دیجئے گا یہاں صاحب ہم پڑھ لیں گے اچھے سرماس صاحب واپس اگر مسلم لیگ نون کی سیاست کی طرف آئیں جی 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 مسلم لیگ نون کی پولٹیکس کی طرف آپ بالکل آیاز صاحب کے معاملے پر بھی تفسرہ کرنا چاہیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے دیکھیں آیاز صاحب مسلم لیگ نون کے حوالے سے اتھارٹی میں انہیں تسلیم کرتا ہوں میرے خیال انہوں نے درست کہا ہے کہ کیا آج کا ایشو مسلم لیگ نون کی پولیسیز میں ہی وہاں ہیں ہم نے ایک سال پہلے بیٹھ کے اپنی حکومت سے کتنی تو اقوات کا اظہار کر رہے تھے اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی عمران خان صاحب کے ماضی کے بیانات دیکھ لیں تو وہ سارے حل تھا کہ جی پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے ایشوز کا حل اس میں تھا کیا وہ حل کر چکے اس وقت میں خیال اس پولٹیکس سے ہمیں نکلنا چاہیے بڑے پولٹیکس دیکھیں ایک رپورٹ آئی ہے کہ دوزار اٹھارہ میں یہ رپورٹ کسی سیاسی جماعت نے نہیں دی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے اندر جان ہوتی ہے ایشوز کو وہ اٹھاتی کہ یہ امیگریشن بیورو ہے اس نے کہا جی کہ دوزار اٹھارہ میں ہمارے چار لاکھ اور دوزار انیس میں ہمارے پانچ لاکھ پڑے لکھے نوجوان جو ہیں وہ پاکستان سے باہر چلے گئے اور یہ حکومتی ادارہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے غیر جقینی حالات کی برے سے نوجوانوں کے اندر میوسی پیدا ہوئی ہے اور خان صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے وہ پاکستان میں نوجوانوں کے اندر سب سے زیادہ پپولر تھی نوجوانوں کو بہت زیادہ امید اور آس تھی کہ یہ پارٹی آئے گی تو ان کو روزگار ملے گا اور خود پارٹی کا دعویٰ بھی یہی تھا مسلمان صاحب نے کہا حکومت کی توجہ نہیں ہے تو اپوزیشن دلا دیں سیواز شریف صاحب واپس آجائیں یہ کام اپوزیشن کہتا ہے اس وقت پاکستان کے بڑے سارے ایشیوز ہیں دیکھیں جس طرح کی صورتحال کا میں پہلے سیگمنٹ میں ذکر کر رہے تھے کیا آج ہم مسلم لیگ نون کی سیاست دے انکہ ڈسکس کریں گے پھر ہم تحریک انصاف کو ڈسکس کریں گے آج یہ ایشیو کوئی الیکشن نہیں ہونے جا رہا میرے خیال پاکستان کو جو درپیش بڑے بڑے چیلنجز ہیں ان کی بات کرنی چاہیے اور ہماری جو پارلیمنٹ ہے اسے بروے کار لانا چاہیے یہ جو بیرونی چیلنجز ہیں جو پاکستان کے عوام کو درپیش معاملات ہیں جو ہمارے نوجوانوں کے اندر مایوسی پیدا ہو رہی ہے یہ کام اگر حکومت نے نہیں کی تو پیدا یہ آواز اٹھانا اپوزیشن کی زباداری تھی جس طرح حکومت سے مایوسی ہے اس طرح پاکستان کی اپوزیشن نے بھی اپنا رول اداد نہیں کیا کیسے ریلیونٹ ہو سکتی ہے مسلم لیگ نون جس نے اس ملک پر حکمرانی کی مسائل کی یا وسائل وہ ریلیمنٹ وقت آئے گا تو سارا کچھ آپ کو پتا چاہ جائے گا کب آئیں گے شباز شریف صاحب کی تاریخ ہے امیر صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں وہ اپوزیشن میں یہاں نہیں رہنے چاہتے ہیں دیکھیں کیپٹن آف دا شیپ آپ ایسے تھوڑی ہیں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ روایتی طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے جب نوجوان جوبز کے لیے باہر جاتے ہیں حکومتیں اس کو بڑا ہائی لائٹ کرتی ہیں کہ ہم نے اتنے لوگوں کو جوبز پروائیڈ کی ہیں فسیلیٹیٹ کروائی ہیں میڈلیسٹ کے اندر جوبز تو اس لیے یہ کوئی ایسی حیلانی پریشانی کی بات نہیں ہے اگر تین لاکھ کی جگہ پانچ لاکھ چلے گے وہ تو حکومت اس کو اپنا کریڈٹ لے گی کہ جوبز کی اپریچونٹی میں سب بیرو کی ریپورٹ میں انہوں نے بے یقینی کا ذکر کیا بے یقینی کا ذکر تو آپ کے خیال میں گورنمنٹ نے یہ موقع فرام کی ہے میں نے یہ نہیں کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں میں بڑی اتیاد سے گفتو کرتا ہوں میں جو ہنے سیاست کی جو پارٹی بازی ہے اس سے باہر رہتا ہوں دیکھئے بنیائی طور پر یہ حکومت نے صرف اتنا ہوتا ہے کہ حکومت فسیلیٹیٹ کرتی ہے اوورال یہ ریکویسٹ کرتی ہے ریکویسٹ انڈر لائن میڈل اسٹرن کنٹریز کو کہ جناب ہمارے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر دیجئے اور یہ باز دور میں پیس زیادہ لوگ ہیں باز دور میں کم پیسے گئے ایک تو یہ ہے جہاں تک پی ایم ایل این کی پولٹکس کا تعلق ہے اس میں پی ایم ایل این کی پولٹکس اندرونی مشکلات کا شکار ہے اس میں پرابلم اس وقت یہ ہے جو اس پولٹکس میں کہ جو ان پر کرپشن کے چارجز ہے یا سٹیٹ ریسورسز کے میس یوز کے جو چارجز ہے وہ اس کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ الزام جو ہے سارے سیاسی ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ اپنے ان الزامات کو غلط ثابت کرنے کیلئے جو فریم ورک ان کے خلاف چل رہا ہے اس کا وہ موثر جواب نہیں دے رہا ہے بلکہ اس کو پولٹکل طریقے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے تو لیگل ایشوز کا آپ کو لیگل جواب ڈھوننا پڑے گا یہیں آکے پی ایم ایل این کی پرابلمز ہمیں نظر آتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر نواز شریف شہباز شریف اور فیملی کے بڑے لوگ باہر جا کے بیٹھیں گے تو اس سے مسلم لیگ کا اندرونی کرائسز بڑھے گا کیونکہ یہ پارٹی جس طرح دوسری پارٹیاں فیملی ڈومینیٹڈ ہیں شریف فیملی ڈومینیٹڈ ہے اور اگر شریف فیملی باہر بیٹھتی ہے تو باہر بیٹھ کے اندرونی معاملات کو ہینڈل کرنا اتنا آسان نہیں ہے پارٹی کے اندر خلفشار جو ہے ان کو واپس آنا پڑے گا اب بریک پر جانے سے پہلے نہیں اب کوئی پوچھ لیں سلمان گانی صاحب سے اگر انہوں نے کے اور بات کرنی ہے تو ان کو کوئی مسئلہ ہے اچھا تینکیو سر اب بات ہوئی کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے اگر میں تھوڑا اس کا صحیح مطلب سمجھا ہوں جادو تو پاکسل مسلم لیگ نون کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کب سر چڑھ کر بولنا ہے پاکسل مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت ہے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے کئی بار ذکر کیا ہوا ہے ہمارے پروگرام کے اندر پنجاب کے اندر ان کے پاس اچھی خاصی اکثریت ہے سینٹر میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کا جو کردار آج کل ہر صفحہ دیکھیں ہر پروگرام دیکھیں مختلف تفسر تجزیہ کہ وہ ایک پر اسرار قسم کی خاموشی ہے کہ کیوں کر یہ جو پاکسل مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں ایک طرف آپ نے ایک ٹرک کی بطی کے پیچھے اپنے کارکنان کو لگایا اس کے بعد پھر آپ نے وہ ٹرک کی بطی تو پتہ نہیں اتار دیا وہ ٹرک کی غائب کر دیا کہ کسی نہ کوئی آپ کو سنٹ دینی ہے اپنے لوگوں کو اپنے ووٹرز کو یہ کیا بات ہوئی خاور پوائنٹ میں آپ کا سمجھ گئی پر اسرار خاموشی ہے نون لیکی لیکن کچھ ایسے اسرار ہیں جس پر خاموشی اختیار کرنا پڑتی ہے بریک کے بعد آتے ہیں واپس ویلکم بیک ٹو در شو وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے جنرل ٹائر پرویس مشرف کو غداری کیس میں جو سزا سنائی گئی اس پر ہم نے دیکھا مسلم لیگ نون تو تفسرے سے گریزی کرتی رہی بیپس پارٹی کردے مل بھی ہم نے ضرورت کے مطابق دیکھ لیا لیکن کہا جا رہا ہے کہ ملک کے طول و عرض میں ریلیاں نکل رہی ہیں اور عوام میں رد عمل پایا جا رہا ہے ایاس صاحب یہ ریلیاں کون نکال رہے ہیں ریلیاں عوام نکال رہی ہیں جن کو کنسرن ہے وہ نکال رہے ہیں مطلب ایک دیمار آدمی پڑا گوا تھا دبائی اسے پھر جو ہے ایک ایشو بنا دیا اور کی پرابلمز تھوڑے ہیں کہ ایک نیا ایشو یہاں پہ کھڑا ہو کے اور آئین کے نام پہ اور جمہوریت کے نام پہ پتہ نہیں ہمیں کیا کیا جنون چڑھتے ہیں یہ جب آپ کو جنون ابھی چڑھا ہوا تھا خود ستائشی کا تو وہ مجھے یاد آ گیا اتنی نہ بڑا پاکی داما کیا ہے اتنی نہ بڑا پاکی داما کی حقائے دامن تو ذرا دے بندے کو با دیکھ ہم تو ایسے نہیں ہیں ہم تو ایسے نہیں ہاں بندے کو با دے بچارے پرویز مشرف کو ایک وہ ایشو تھا نہیں خامخہ ایشو بنا دیا اسے نکلنے کی اب ضرورت ہے حکومت کو سوچ کرے گی یا نہیں کرے گی وہ ہمیں صرف خابر صاحب بتا سکتے ہیں چکوال فوجی علاقہ ہے جی چکوال فوجی علاقہ ہے وہاں سے میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تو بات پوری نہیں ہوئی تھی وہاں کے قبرستان بھرے ہوئے ہیں شہیدوں سے تو ظاہر ہے کہ وہ پاپلر لیڈر ابھی نہیں رہے تھے ان کے کوئی ایسی بات نہیں ہے پر یہ جو سینٹنس آیا ہے یہ سزائے موت اور وہ جو اس کے لیے ان کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی ایمکی ایم بھی ریکشن دے رہی ہے تو اتحادی پی ٹی ای بھی نہیں کیے گی میں تو ریکارڈ کی بات کرتا ہوں کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں آل پاکستان مسلم لیگ کو پاکستان بنیاد پر صرف سنتیس ہزار ووٹ ملے اور میں نہیں کہتا جو جنرل جبشید کیانی نے کہا ہے جو جنرل حمید گل نے کہا ہے اور جو جنرل شاہد عزیز نے کہا ہے وہ تو سارا کچھ ریکارڈ پر موجود ہیں کیا شہروں کے اندر ٹریفک جیم ہو گئی ان کی اماعیت میں ماضی میں کھو کے آپ پریزنٹ اور مستقلی کے مام مسائل کو ایشوز کو تنہی رکھنا چاہیے جتنا بنتا ہے ان کا ہاتھ ناظرین پرگرام کے والے سے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگلے پرگرام تک لیے لانے کے بعد موسیقی